اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں میں آپ کو وہ جگہ دکھا ہوں گا جہاں پہ حضرت عبراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زبا کرنے کے لئے لے کر گئے تھے قربانی کے لئے تو اس ٹائم پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں مکہ میں موجود ہوں میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بودھ وائٹ وائٹ سے خیمے بنے میں حاجی ہاں پر حاج کرنے کے لئے آتے ہیں تو یہاں پہ رہتے ہیں ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ وہ اپنی سب سے پیاری چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں تو انبیاء کے خواب تو سچے ہوتے ہیں حضرت عبراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ تو یہ آزمانہ چاہتا ہے کہ میں تجھ سے زیادہ پیار کرتا ہوں یا اپنے بیٹے سے زیادہ پیار کرتا ہوں تو صبح اٹھ کے انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے بیٹے سے یہ ڈسکس کیا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے تو حضرت اسمائل علیہ السلام نے کہا کہ اس سے زیادہ اچھی بات کیا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں قربان ہو جاؤں اور اس کے بعد جنت مل جائے گی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک تیز چھوڑی بھی اپنے ساتھ لے لی اور حضرت حجرہ کہا کہ اپنے بیٹے حضرت اسمائل علیہ السلام کو تیار کر دیں اس کے بعد وہ اپنے بیٹے حضرت اسمائل علیہ السلام کو لے کر اپنے ساتھ چل نکلے اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تو یہ راستے میں آپ جگہ دیکھ سکتے ہیں اس جگہ کے اوپر شیطان نے ان کو بھیکانے کی کوشش کی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو کنکریاں ماری اور اس کے بعد پھر جو ہے سوڑا سا آکے جا کے اس جگہ کے اوپر دوبارہ شیطان نے ان کو بھیکانے کی کوشش کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ ان کو کنکریاں اس کو کنکریاں ماری اس کے بعد پھر تیسری دفعہ اس جگہ کے اوپر شیطان نے دوبارہ ان کو بھیکانے کی کوشش کی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ اس کو کنکریہ ماری اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ شیطان نے جو ان کو بھکایا تھا اس کو کنکریہ مارنے کی ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے حج میں بھی اس کو لازمی قرار دے دی ہے اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے گئے تو یہ سکرین پہ جو آپ کو جگہ نظر آ رہی ہے یہ ہائلائٹ ہو گیا اس جگہ کے اوپر پہاڑ پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہا کہ لیٹ جاؤ اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں یہ نہ ہو کہ میرے گلے پر چھوری چلاتے ہوئے اللہ کی محبت کے آگے بیٹے کی محبت غالب آ جائے بیٹے کی محبت جاگ جائے تو انہوں نے ایسے کیا اپنی آنکھوں پر پٹی بھاند لی اور تیزی سے چھوڑی چلائی تو اللہ کا حکم ہوا اللہ کی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے ایک دمبہ ایک مینڈا لے کر اس جگہ کے اوپر پہنچ گئے اور جب حضرت عبرائیل علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے پٹی کھولی تو دیکھا کہ وہ جو دمبہ تھا وہ زبا ہوا تھا اس یاد میں ہم جو ہے آج عید بناتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کو ان کی ادا ان کی قربانی ان کی جو عزمائش تھی اس میں وہ کامیاب ہوگئے اتنی پسند آئی کہ آج ہم اسی یاد میں جو ہے ایک جانور اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرتے ہیں اگر آپ اسلامی مقامات کی اور زیادہ انفارمیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ میری ویب سائٹ ہے ملکشازیب.com یہاں پہ اسلامی نام کا ایک ٹیپ بنا ہوئے یہاں پہ آپ کو بہت سارے اسلامی مقامات کی بہت ساری انفارمیشن مل جائے گی اس کے پاس ہی جگہ جہاں پہ سورہ فیل جو ہے وہ نازل ہوئی تھی اور بھی اس کے پاس کافی ساری تاریخی مقامات ہیں حجی حج کرنے کے لیے آتے ہیں وہ ساری میں نے ویڈیو میں بتائی ہے تو یہ عید کا موقع تھا اس کے اوپر میں نے کہا کہ آپ کو یہ والی ویڈیو جو ہے بتا دوں اگر وہ والی مکہ کی اور بھی ویڈیو کی زیارتوں کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک ڈسکرپشن میں ہے تو آپ وہاں سے جا کے دیکھ سکتے ہیں اپنا بہت خیال رکھئے گا میری طرف سے آپ سب کو بہت بہت عید مبارک اللہ حافظ